وزیر اعلیٰ پنجاب کی اداد پر سرکاری دفاتر کی ناکارہ گاڑیوں، فنیچر اور مشنری کی نیلامی مکمل کر لی گئی ہے ناکارہ اشاہ کی نیلامی سے دفاتر صاف اور کروڑوں روپے بھی سرکاری خزانے میں جمع ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار نے کہا کہ دیویجنل کمیشنرز، ڈیپیٹی کمیشنرز، محکمہ پولیس اور دیگر انتظامی محکموں میں قوائد و زوابط کے مطابق نیلامی کا صاف و شفاف عمل مکمل کیا گیا اور اس کے ذریعے پہ 75 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جرنیٹ کیے گئے ہیں نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم صوبائی خزانے میں جمع کرائی جا چکی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ناکارہ گاڑیاں، ناقابل مرمت مشینٹی، دہائیوں پرانا وسیدہ فنیچر اور دیگر اشیاء لوگوں کے لیے دکت اور جگہ کے زیا کا بھی سبب تھی دفاتر میں عملے اور وزیٹرز کے لیے جگہ کم جبکہ بے کار سمان نے زیادہ جگہ گھے رکھی تھی ہمارا یہ اقدام دفاتر کو صاف اور نظام کو شفاف بنانے کی امدہ مثال ہے عثمان بزار کا کہنا تھا کہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے امین ہیں ماضی کے عدوار میں سرکاری خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا سابق حکمرانوں نے سرکاری امانت میں خیانت کی موجودہ حکومت کی کفائت شواری اور وسائل کی درست استعمال کی نظیر نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ عوام کی فلا اور بے لوز خدمت کا جذبہ ہو تو مسائل حل کر کے وسائل پیدا کیے جا سکتے ہیں